اب وہ لوگ جو اہلِ بیت کو یاد نہ رکھیں وہ اغادہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو اہلِ بیت سے دشمنی کریں کہ جس کا کم ترین جلوہ کیا ہے سلم مو سے نکلتا ہی نہیں ہے آل عوام اہلِ سنت ہمارے بھائی ہیں عوام اہلِ سنت بولتے ہیں ٹی وی ایکٹر ہوں ہوسٹ ہوں صحافی ہوں سیاست دان ہوں کسی کے مو سے بھی آپ نہیں سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ وہ کسی نہ کسی حبیث ناسبی ملہ کے انفلوینس میں ہوگا لیکن اگر وہ صحیح ہے پاک اور پاکیزہ خاندان کا پاک اور پاکیزہ بچا ہوا ہے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کوئی بھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن مولوی ملہ ناسبی جو دشمن اہلِ بیت ہوگا اس کی زبان سے آپ کیا سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بھی اسی خباست پر چل رہے ہیں کب جب انگلیش میں ترجمہ کرتے ہیں انگلیش میں کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم سب ہم نے میں نہیں کرتا البتہ لیکن مومنین کو ہر دفعہ یاد دلاتا ہوں کہیں بھی جاؤں دنیا میں یاد دلاتا ہوں کیا ترجمہ کرتے ہیں پیس بی اپاون ہم یہ ترجمہ سلوات کا نہیں ہے ہندر پرسن رونگ کیوں پیس بی اپاون ہم ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا انگلیش کا پیس بی اپاون ہم اینڈ ہس پروجنی اینڈ ہس پروجنی کو اگر آپ نے آج سے داخل نہیں کیا تو پھر گناہگار ہوں گے کل تک نہیں پتا تھا نہیں توجہ تھی کوئی بات نہیں اب حجت تمام ہو گئی اب اگر آپ پروفیٹ محمد لکھ دیں تو سلوات کی بہت تاقید ہے ٹھیک ہے لیکن سلوات ویسے بھیجنی ہے جیسے اشرف الانبیاء نے بتائیے پرس کریں آپ نے لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم یا پیس بی اپاون ہم تو پھر آپ نے مستحب کو نہیں چھوڑا بلکہ بغض آل رسول کا جلوہ ظاہر کیا بلکہ آپ نے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے اب آپ تصور کریں کہ آپ نہ لکھیں اس میں کم سواب ہے لیکن اگر اہل بیت کے بغیر لکھیں تو کم سواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے کیوں کہ بغض اہل بیت کا احزار ہو رہا ہے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے اور اگر یہ بغض اہل بیت کی وجہ سے ہو رہا ہے در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ وَالْقُرْبَى اس سے جنگ ہو رہی ہے